اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو اردو کی کلاس میں آج کا جو آپ کا موضوع ہے وہ ہے معروضی آج ہم نظم مسدس حالی سے انتخاب کی معروضی حل کریں گے اس کی مشک میں جو بھی سوال ہیں معروضی کے ہم وہ حل کریں گے سوال نمبر تین ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے اس میں آپ کو کچھ سوال دیے گئے ہیں خالی جگہ کے انداز میں اور اس کے ساتھ میں آپ کو چار چار جواب دیے گئے ہیں جس میں سے آپ نے ایک صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ نے نظم پڑھی نظم کو اب مدنظر رکھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کے جواب دینے ہیں اور یا اس کے جواب منتخب کرنے ہیں یہ آپ کی چھوٹی سی آزمائش اور امتحان ہوگا کہ آپ کو نظم کتنی یاد رہی پہلا ہے گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی دوسرا ہے جو ٹیگرز پہ گرجی تو گنگا پہ پڑھ سی کیا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا رہے اس سے محروم آبینہ خاکی ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا لگی خاک سے اڑنے سب معبدوں میں فلاحت میں بے مثلو یتا ہوئے وہ اس کے بعد اب کہتا ہے سوال نمبر چار لگت کی مدد سے ان الفاظ کے معنی تلاش کیجئے اور اپنی کاپیوں پر لکھیں لگت کس کو کہتے ہیں جس کو آپ انگلیش میں ڈکشنری کہتے ہیں اس کے معنی آپ نے تلاش کرنے ہی ان الفاظ کے معنی ہم کیوں تلاش کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر وہ ہمیں ویسے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے اگر ہم ان کے معنی جان لیں ان کے معنی ہمیں پتا ہو تو ہمیں ان سوالوں کو اور ان لفاظوں کو ان الفاظ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے پہلا لفظ ہے امی انپڑھ یعنی ایسا شخص جس نے کسی ایک تعلیمی دارے سے یا سکول سے یا کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہ کی ہو اس کے بعد سوال نمبر چھے ہیں یہ بھی آپ کا معروضی میں شامل ہوگا اس نظر میں جہاں کا لفظ استعمال ہوئے اس کے لئے ہم دنیا، عالم، جگ اور سنسار کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں آپ دو اور الفاظ بتائیں جو ہم پہاڑ کے لئے استعمال کرتے ہیں کوہ اور جبل اسی طرح سے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں جس میں میں آپ کو مثال دیتی چلوں خوبصورت خوبصورت کے لئے ہم سندر، سہانہ، دلکش، پیارہ، جمیل، حسین بہت سارے لفظ استعمال کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ نظم مولانا عطاف حسین حالی نے لکھی ہے اور یہ نظم ان کی کتاب مصدر سے مدوجدر اسلام سے لی گئی ہے اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ